ہیلو گائز اسلام علیکم ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کی ہوسٹ روما زہنباسی تو میں اٹھی تو صبح میں نے سوچا کہ میں بریک فیسٹ بنا ہوں ساتھ چھوٹا سا ویلوگ بنا لوں میں نے آج آئیلنگ بھی کرنی تھی تو میں نے پھر نام کیمرا آن کیا اور میں پھر آگے پہلے میں تھوڑے دیر یوگا کیا جو ایکسرسائز ہوتی میری جو ڈیلی کی وہ کی تو ساتھ میں نے چائے کا پانی رکھا ہے سلائس کروں گی آج آم لیٹ کا دن نہیں کر رہا تھا کافی دنوں سے آم لیٹ کیا میں ڈیلی آم لیٹ ہی کھاتی ہوں تو آج سوچا کہ میں فرائی کھاتی ہوں لیکن میں ایگ یوگ نہیں کھاتی ایگ وائٹ کھاتی ہوں تو اب میں سلائس کرنے لگی ہوں دیسی گھی میں میں آپ لوگ کو یہ بتانا چاہوں گی چیز ہے کہ اگر دیسی گھی آپ کھاتے ہیں وہ آپ کی ہلتھ کے لیے بہت اچھا ہے نو فیٹس مطلب ہوتے اس میں ہوتے ہیں فیٹس ہوتے لیکن اتنے نہیں ہوتے یہ ہوتا ہے کہ دیسی گھی آپ کی ہلتھ کے لیے بہت اچھا ہے ایکسرا کاربز یا فیٹس جو ہوتے ہیں وہ انسان کو ڈیمیج کرتے اس میں وہ چیز نہیں ہے نیچرل چیز ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ زیادہ نہ کھائیں لیکن آپ سلائس پر لگا کے کھا سکتے ہیں یا کوئی دان میں تڑکا گیا لگانا اس میں کر سکتے ہیں تو یہ ہے کہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی ہیلتھ کے ایک آرڈنگ لی آپ دیکھیں اگر آپ کو سوٹ کرتا ہے یہ دیسی گھی تو آپ یوز کر سکتے ہیں بریک فیسٹ میں میں تو ویسے کھاتی ہوں ضرور مجھے بہت پسند ہے اور یہ ہے کہ اگر آپ دیسی گھی کھاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کنزیوم کرنا ہوتا ہے اس کا واک کر لیں آپ اور اس کو علاوہ آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں ویسے واک بیسٹ ہے ایکسرسائز کی بھی جائے کیونکہ جو واک ہے نا وہ اس سے انسان کا آج سہستہ ویٹ بھی کم ہوتا ہے ایکٹیو رہتا ہے اور جو بریتنگ پرابلم ہے وہ نہیں ہوتی واک سے اچھا میں نے یہ نوٹیس کیا کہ میں جب دیسی گھی تھوڑا سا کھاتی ہوں تو اس سے مجھے تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے کہ سانس کا ہوتا ہے بریتنگ پرابلم ہوتی ہے مجھے نکر لحمدلہ میں واک کرتا ہوں ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ ہم میں ساتھ چاہ کا پانے رکھا جائے اس یوزیل میں آگو بہتا کہ سیپرٹی پیتی ہوں اور میں انڈا سوچ رہی ہوں پہلے میں یہ سوچ رہی رسائن نہیں کر پارتی کہ فرائی کھاؤں کے آمیلیٹ فرائی کھاؤں کے آمیلیٹ یہ ساتھ نے چکن بھی رکھا ہوا ہے آئی میں نے میرینیٹیو چکن بنانا ہے ساتھ میں تو اب دیکھیں میرا بریتنگ پرابلم ہو رہا ہے اچھا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ جو آج میں آئل لگوں گی وہ میری بھابی ہیں ان کی فرینڈ کی امیلیٹ بناتی ہیں بہت اچھا آئل ہے بہت ارگانک ہے ہیر فال کے لیے ڈینڈروف کے لیے ہیر بریکیج کے لیے اور جو ٹو اینڈز ہوتے ہیں اس کے لیے بھی بیسٹ ہے وہ آئل تو آج میں آپ کو دکھاؤں گی اور لگانے کے دو گھنٹے بعد آپ واش کر سکتے ہیں یوزیلی لوگ ایسے کرتے ہیں کہ لگا کے دو دو دن رکھتے ہیں تو اگر آپ نے ٹو آورز بھی لگایا ہے وہ اتنا ہی فائدہ ہے جتنا اگر آپ ٹو آورز لگانے کے بعد واش کر لیتے ہیں جو فائدہ ٹو آورز ملنا ہے وہ اتنا ہی ملنا ہے اس کے علاوہ آپ لگا کے رکھتے ہیں دو دن تک رکھتے ہیں تو اس کا کوئی ایسا چھ فائدہ نہیں ہے مطلب ٹو آورز ہی انہف ہوتے ہیں اور ویسے میں نہیں کر سکتی میں لگا کے نہیں سوک سکتی میرے ہیڈ ایک مجھے شروع ہو جاتا ہے ہیوی ہو جاتا ہے میری آئس پوفی ہو جاتی ہیں تھوڑا سمجھے ایشو ہے اس چیز کا آئل سے مجھے تھوڑی سی علجان ہوتی ہیں میں تھوڑا سا کرنکی ہو جاتی جب لگا دیتی ہوں آئل زیادہ یعنی دیر نہیں لگا سکتی میں ٹو آورز سے زیادہ تو یہ بہت آرگینک ہرپز اس میں ہیں دیکھئے یہ مسٹرڈ آئل میں سارا کیا ہوا ہے اور دوسری بات ہے کہ اس میں جو چیزیں ڈلیوئے ہیں وہ ایک طرح کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیسی چیزیں ہیں آم لا ریٹھا اور سیکا کائی بھی آئی تنک ہے ہاں سیکا کائی بھی ہے اور سیسے میں سیڈز بھی ہیں کافی اچھے چیزیں اس میں آپ دیکھ لیجئے بوٹل میں نمبر جو ہوگا آنٹی کا وہ نیچے منشن کر دوں گی تاکہ آپ لوگوں نے اگر کسی نے مگوانا تو آرڈر کر سکتے ہیں میں نے کہا کٹھے مگوائی تھی میں نے چار پانچ مگوائی تھی تو ٹو تھوزن سے اس کے پرائز اوپر ہی ہیں لیکن آپ کنفرم کر لیجئے اگر یہ بوٹل بہت دیر چلتی ہے میری یہ بوٹل میں اکیلی یوز کرنی تو سمجھ لیں آپ کے سیمین منٹ چلی ہے یا میں لگانے لگی ہوں کبھی بھی بالوں کو رفلی مساج مت کریں ارام ارام سے بلکل اپنی روٹس کے اندر سکیلپ کے اندر اپنی جو ہیر ہیں اس کے اوپر انڈز پہ بلکل لائٹ اپنے ہاتھ لگانا ہے ورنہ آپ کا جو ہیر بریکیج ہوتا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں یہ دیکھیں اس کو انہوں نے جو دیا ہوا ہے مجھے اس بوٹل کے ایک یہ بھی بڑا اچھا لگا ہے کہ یہ پمپ آنٹ ہے آپ جسا دیکھیں پمپ کریں گے تو آئل نہیں کر لائے گا یہ سب سے بیسٹ رہتا ہے اس سے ہم سکیلپ میں آرام سے لگا سکتے ہیں اس لئے میں یہ بوٹل پسند ہے آنٹی کا آئل بہت اچھا ہے بہت افیکٹیو ہے بھابی اس کریں میں کریں کافی لوگ کریں ہماری فیملی میں ہمیں تو اس سے بہت بینیفٹ ہوئا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں زیرو بریکیج ہے یہ دیکھیں سکتے ہیں ماری ماری گزرگ ہوتا ہوتا who یہ دیکھیں میں واش کرنے سے پہلے اپنے ڈو آورز جو رکھا ہے آئل بالو میں میں نے چیک کیا دیکھیں اتنے سمودھ ہو گئے ہیں وہاں میرے ابھی میں نے واش نہیں کیا تو یہ ٹو آورز میں ہی بالوں کو اتنا اچھا کرتا ہے اس میں کیور بھی چیز ہے کہ بال کے جو اندر ویو آ رہی ہوتی اس کو ختم کرتا ہے یہ سب سے بیسٹ چیز یہ ہی ہے اب میں نے شاور لے لیا ہے اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی میرے بالوں میں سوفنیس آ گئی ہے اور وہ جو آئل سے پہلے میری ویو آ رہی تھی کیونکہ میں نے نوٹ بنائی ہوئی تھی اس نے اکتم سو ٹھیک کر دیا بہت اچھا رزلٹ ہے اس کا I must say بہت اچھا رہا چگز نہیں اکم minutes بہت اچھا رہا بیارير بہت اچھا رہا چوانے در سين teu og szczئی شکریہ بات اچھا رہا چکر تعم組 Wooing جس اچھا بہت د beloved بہت اللہ بتاپ موسیقی